عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج توڑ تھوڑ اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنوں کے خلاف مزید آٹھ پرچے کٹ گئے ہیں تانہ رمنا اور ایس پی انڈسٹریل ایریا کے دفتر پر حملوں کے مقدمات میں دیشت گردی کی دفعہ بھی شامل کی گئی ہیں تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے کمر المنور ہمارے صدق موجود ہیں جی کمر بتائیے کس کس کے خلاف کون کون سے مقدمات کے تحت یہ پرچے کٹے گئے ہیں اسلام آباد کے خانے ہیں ان میں مزید آٹھ مقدمات درج کیے گئے ہیں اب اسلام آباد میں احتجاج پاکسن تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج تھا ان میں ٹوٹل مقدمات کے تعداد سولہ ہو گئی ہے جو تین دنوں میں یہ کی گئی ان میں سب سے اہم دفعات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں سیون ایٹی اے کی جس میں آمیر مغل جو سربراہ ہیں پی ٹی آئی اسلام آباد کے ان کو بھی نامزد کیا گیا اس کے علاوہ اسلام آباد کی مقامی قیادت جو ہے ان میں شامل پانچ سو افراد جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں جن کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی ان میں سے افتدائی طور پر دو سو لوگ جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں جن کو عدالتوں میں پیش کر کے ان کا ریمان حاصل کیا جا رہا ہے خاص طور پر ایس پی آئی نائن کا جو دفتر تھوڑا گیا ہے اس میں جو ایف آئی آر درست کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تقریباً پچاس موٹر سائکل اور اس کے علاوہ دس لیپ ٹاپ کمپیوٹر اور جنریٹر جسی مالیت جو تھی وہ سب سے زیادہ تھی تیس لاکھ مالیت بتائی جا رہی ہے اس جنریٹر کو جس کو نظر آتش کیا گیا اور مکمل طور پر جو ایس پی نائن کا دفتر ہے اس کو منہدم کیا گیا ہے اس کی دفعات کے تحت بھی مقدمہ جو ہے وہ درست کیے گئے جبکہ ہمارمنا سنگزانی پر حملہ کرنے اور پتراؤ کر کے وہاں پر جو مال مقدمہ پڑا ہوتا ہے ان کو بھی نظر آتش کیا گیا ہے جو مقدمات درست کیے گئے ان کے لیے خصوصی ٹیمز جو ہیں وہ تشکیل دی گئی ہیں تاکہ یہ تمام ملزمان جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا سکے ٹھیک ہے ملزمان کو گرفتار کیا جا سکے قمرون منور آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ